موسیقی السلام علیکم دیئر فرنڈز میں ہوں ڈاکٹر مجتبہ کنسلٹن نیفرولوجسٹ اور ہائپرٹینشن سپیچلیسٹ رمضان المبارک کے سلسلے میں یہ ہماری دوسری دسکشن ہے پچھلی میں ہم نے دسکس کیا کہ ہاں تو کلاسیفائی پیشنٹ انٹو رسک کٹیگریز اور اگر انہوں نے آج ہم آٹھ ایمپورٹنٹ پوائنٹس ڈسکس کریں گے what should we do ڈیورن رمضان المبارک to prevent complications to prevent cardiac complications to prevent worsening of the kidney disease جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کی ایڈوانسمنٹ کے ساتھ گرمی بھی بڑھ رہی ہے so avoid sunlight روزے کے ٹائم پہ باہر جانے سے avoid کریں کیونکہ sunlight exposure سے sweating بڑھ جاتی ہے اور dehydration کا chance بڑھ جاتا ہے and dehydration is not good for kidneys so avoid going outside and avoid sunlight exposure number two سہری کو نہ چھوڑیں سہری ہر صورت میں کرنے کی کوشش کریں سہری میں آپ یقیناً کچھ calories بھی لیں گے اور importantly پانی پینے اس سے dehydration کے chances کم ہو جائیں گے اور سہری avoid کرنے سے fasting بہت لمبی ہو جائے گی dehydration کا chance بڑھ جاتا ہے dehydration is very very bad for kidneys even for normal kidneys اور جو kidneys weak ہیں ان کے لیے تو یہ زہر کا درجہ رکھتی ہے کم از کم تین لٹر سے زیادہ پانی پینے تاکہ آپ کی hydration maintain رہے صبح سہری کے ٹائم پہ بھی اور شام افتاری کے بعد بھی fluid پہ خاص دھیان دیں ہاں کچھ مریض جن کو liver problem ہے جن کو heart failure کا problem ہے جن کا سانس چڑھتا ہے ٹانگوں میں سوجن ہوئی ہوئی ہے ان کے لیے یہ رول اپلائی نہیں کرتا they should talk to their nephrologist number four try to maintain low protein ڈائیٹ بہت زیادہ protein especially fried protein سے avoid کریں اس سے kidney پہ load پڑتا ہے اور urea kerietin بڑھ سکتا ہے protein کو بن نہ کریں ان کا استعمال اعتدال میں رکھیں اور fried protein سے avoid کریں number five ایسی خوراک سے avoid کریں یا ان کا intake کم کریں جن میں sodium ہے potassium ہے اور phosphorus ہے کیونکہ kidney جب کمزور ہو تو ان کو handle نہیں کر پاتی جس کی وجہ سے ان کا level بڑھ جاتا ہے and it can lead to complications sodium salt میں زیادہ ہے تو salt کا intake زرہ کم رکھیں potassium foods میں kela tomato aloo oranges dates کھجوریں شامل ہیں ان کو اتدال کے ساتھ استعمال کریں اور phosphorus is very rich in dairy products chocolate dry fruit and so many other products یہ احتیاط ان patients کے لیے ہے جن کو kidney disease ہے because kidney disease patients cannot handle extra sodium potassium and phosphorus number six sodas یعنی fizzy drink coca cola pepsi 7 up on and on کو avoid کریں اس کے ساتھ caffeinated drinks کو بھی avoid کریں جس میں tea اور coffee شامل ہے tea and coffee diuretic بھی ہے اس پشاب زیادہ آتا ہے dehydration کا chance بڑھ جاتا ہے اور جو sodas ہیں وہ kidney stone کا chance بھی بڑھا دیتے ہیں so please avoid them regular natural مشروع ان پہ focus کریں regular پانی پہ focus کریں number seven kidney disease and diabetic patients اگر تو کسی کی sugar uncontrolled ہے یا اس میں frequent fluctuations آتی ہیں کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی شگر کم ہو جاتی ہے ایسے مریض فاسٹنگ سے avoid کریں کیونکہ hypoglycemia can be fatal اور بہت زیادہ شگر بڑھنے سے keto acidosis ہو سکتا ہے جس میں مریض کی حالت بڑی تیزی سے critical ہو جاتی ہے پوائنٹ نمبر ایٹ کنسلٹ یور فیزیشن ریگولرلی کیڈنی کا مسئلہ ہے تو آپ اپنے نیفرالوجس سے پہلے ملیں دوائیوں کو ایڈجیس کرائیں اور میک اپلان اف ریگولر بلڈ ٹیس بلڈ ٹیس تیس تیس ایوری ویک ایوری ٹو ویک تاکہ آپ کو اپنا کیڈنی فنکشن اور الیکٹرولیٹ کا بیلنس پتا چلتا جائے اور اس حساب سے دوائیاں فلویڈ سوڈیم پوٹیشیم سارا ایڈجیس کیا جائے تاکہ کمپلیکیشن نہ ہو دس وز نیٹ شیل گوڈ لک اللہ تعالی آپ کی آباد کو قبول فرمائے اللہ حافظ